گلو کارا رابی پیرزادہ کا ایک فہش ویڈیو کلپ لیک ہو گیا ہے اور اسے انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے رابی پیرزادہ اس وقت ٹویٹر پر ٹوپ ٹرنٹ جا رہی ہیں رابی پیرزادہ کا جو کلپ لیک ہوا ہے بے حد قابل اتراز اور فہش کلپ ہے جو انہوں نے خود شوٹ کیا ہے رابی پیرزادہ اس کلپ کے لیک ہو جانے کے بارے میں کیا کہتی ہیں وہ تو آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی لیکن ایک چیز جو اس کلپ کے لیک ہو جانے کو اور زیادہ مشکوک بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ رابی پیرزادہ نے کچھ عرصہ پہلے موڈی کے خلاف کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی کیا رابی پیرزادہ کے فہش کلپ لیک ہونے اور موڈی کے خلاف اپلوڈ کی گئی ان ویڈیو کے درمیان کوئی تلق ہے کچھ اور فیکٹرز بھی ہیں جن کا اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں بعد میں جو بیل کا آئیکون آئے اس کو بھی کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں رابی پیرزادہ نے ایف آئی اے کے سائبر ونگ میں اس کلپ کے لیک ہو جانے کے بارے میں کمپلین لانچ کر دی ہے رابی پیرزادہ کا کہنا تھا انہوں نے آئی فون ایکس لیا تھا پر اس میں کسی قسم کا مسئلہ تھا اس لیے انہوں نے وہ آئی فون ریٹرن کر دیا تھا کمپنی کو اور آئی فون کے ریٹرن کرنے کے ایک دن بعد یہ کلپ لیک ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ پوسیبلٹیز کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی پوسیبلٹیز نظر آئیں گی جن کی بنا پر یہ کلپ فون سے لیک ہو سکتا ہے ایسے کلپ کے لیک ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ رہتی ہے کہ لڑکی کا کسی شخص کے ساتھ افیر چاہ رہا ہوتا ہے اور اس افیر کے چلتے لڑکی اپنی قابل اطراز ویڈیوز یا ایمجز اس کو سینڈ کرتی ہے جب تک وہ افیر رہتا ہے تو سارے معاملہ ٹھیک رہتے ہیں لیکن جیسے ہی افیر ختم ہوتا ہے تو دوسرے شخص کی جانب سے لڑکی کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یا ایمجز ہوتی ہیں ان کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے عام طور پر لڑکی کو یہ کہہ کر اس کی ویڈیو یا فوٹو لی جاتی ہے کہ دیکھتے ساتھ ہی اس کو ڈلیٹ کر دیا جائے گا لیکن وہ ویڈیو یا فوٹو کبھی بھی ڈلیٹ نہیں کی جاتی بلکہ اس کو سیف کر کے رکھ لیا جاتا ہے اور وقت آنے پر استعمال کیا جاتا ہے بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اور بھی بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں اس قسم کے کلپ لیک ہونے کی جو دوسری سب سے بھڑی وجہ رہتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں میڈیا نے معاشرے میں بے ہیائی عام کر دی ہے کچھ لوگ اپنے اس قسم کے کلپ خود اپنے دیکھنے کے لیے شوٹ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کیونکہ ان کے پاس مہنگے والا فون ہے اس لیے یہ فون مکمل طور پر محفوظ ہے اور اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں ایسی آج تک کوئی ڈوائس نہیں بنی جسے ہیک نہ کیا جا سکے یا جسے ڈیٹا چوری نہ کیا جا سکے اور ان کی اسی غلط فہمی کے چلتے ان کے اس قسم کے کلپ لیک ہو جاتے ہیں جن کو بعد میں اپلوڈ کر دیا جاتا ہے تیسری وجہ یہ رہتی ہے لوگ اس قسم کے کلپ بناتے ہیں اور دیکھنے کے بعد ڈلیٹ بھی کر دیتے ہیں اور ڈلیٹ کرنے کے بعد سمجھا جاتا ہے کہ وہ کلپ آپ کے فون سے ختم ہو گیا لیکن وہ کلپ آپ کے فون میں مجود ہوتا ہے اس کلپ کو ریکور کیا جا سکتا ہے جب لوگ اپنے ممائل سیل کر دیتے ہیں تو ان کلپ کو ریکور کر لیا جاتا ہے اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے ہونے کو تو کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ اس قسم کے کام کریں ہی نہ نہ تو آپ اس قسم کے کلپ بنا کر کسی کو سینڈ کریں اور نہ ہی اپنے دیکھنے کے لیے اس قسم کے کلپ شوٹ کریں کیونکہ برا وقت آپ کو بتا کر نہیں آتا رابی پیرزادہ کے کلپ کے لیک ہونے کے پیچھے ایک اور فیکٹر ہو سکتا ہے جس کی طرف دھیان نہیں دیا جا رہا رابی پیرزادہ نے کچھ ہفتے پہلے موڈی کے خلاف بہت سارے کلپ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیے تھے ایک پوسیبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی انڈین ہیک کر نے رابی پیرزادہ کا فون ہیک کیا ان کا ڈیٹا چورایا اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیا ایکسپوز ٹی وی اپنے پاکستانیوں سے کہنا چاہے گا کہ کسی کے برے وقت کا مزہ نہیں لینا چاہیے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کا ایسا کلپ لیگ ہو جاتا ہے تو اس کو سرچ کر کے اس کو ڈونلوڈ کر کے اس کو وٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمیں انجوائے نہیں کرنا چاہیے ہمارے ان حرکتوں سے ہی ہمارا خدا نراز ہوتا ہے اور ہم پر عذاب آتے ہیں ایکسپوز ٹی وی آپ کو کہنا چاہے گا نہ تو اس کلپ کو نیٹ پر سرچ کریں اگر کسی نے آپ کے ساتھ اس کلپ کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے اس کو آگے فور ورڈ نہ کریں اور نہ ہی اس کلپ کو دیکھیں اللہ سب کی بہن بیٹیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے نہ ہی سوشل میڈیا پر آپ رابی پیرزادہ پر تنقید کریں جو کچھ ہوا یہ بندے اور اس کے خدا کے بیچ کا معاملہ ہے آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر رابی پیرزادہ کے خلاف تنقید کر کے کچھ حانسل نہیں ہوگا ہاں آپ کا خدا ضرور نراز ہو سکتا ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو بھی دبا دیں